بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کا نام آج تیس سپتمبر ہے اور دن ہے پیر کا دیکھیں میں پچھلے کئی دنوں سے اپنی ویڈیوز میں بار بار یہ گزارش کر رہا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی آخری حد کو چھو کر سپریم کورٹ آف پاکستان سے جائیں گے یعنی وہ تمام کام کر کے قاضی صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان سے جائیں گے کہ آئندہ کبھی کوئی جج قاضی فائز عیسیٰ کے فوٹ پرنٹس کو فالو نہیں کرے گا آج جسٹس منی بختر صاحب نے جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کر دیا وہ تو کر دیا لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے سات ججز نے آج قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن والی کہانی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے پچھلے چند گھنٹوں کے اندر انتہائی اہم بہت بڑی خبریں سامنے آئی ہیں آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے سات ججز کے ہنگامی جلاس میں ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس فیصلے کے بعد شہر اقتدار میں کیا خبریں گردش کر رہی ہیں تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوسری امپورٹنٹ خبر اڈیالا جیل سے اب تک کا سب سے بڑا اعلان اب تک کا سب سے بڑا سرپرائز اب سے کچھ دیر پہلے اڈیالا جیل سے عمران خان نے دے دیا ہے وہ اعلان کیا ہے وہ سرپرائز کیا ہے اس خبر کی مکمل تفصیلات بھی میں آپ کو آگے چل کر بتا دیتا ہوں لیکن سب سے پہلے چیز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ آج ہوا جو کچھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کوٹ روم نمبر ایک میں پہلے جسٹس منیب اختر نے کیا اس کے بعد سپریم کورٹ کے ساتھ ججز کے ہنگامی اجلاس میں اب تک کا سب سے بڑا جھٹکہ جنابے قاضی فائز عیسیٰ کو لگ گیا ہے میں آپ کو تفصیلات بتا دیتا ہوں دیکھئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ججز کے درمیان اختلافات تھے وہ اب اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جو کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز اس طریقے سے آپس میں الج پڑیں گے یہ کبھی کسی نے تصور نہیں کیا تھا لیکن جنابے قاضی فائز عیسیٰ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ماں تحت کسی ایک جج کے ساتھ بھی کسی ایک جج کے ساتھ بھی اچھے تعلقات نہیں رکھے آج سکت جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آرٹیکل 63 اے نظرسانی درخواست پر سمات ہونا تھی لیکن جسٹس منیب اختر صاحب سے جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا ہو بہو وہی چیز جو جسٹس منیب اختر صاحب سے پوری پاکستانی قوم بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی پاکستانی موجود ہیں جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے منیب اختر سے اسی قسم کا زناٹے دار تھپڑ جسٹس منیب اختر صاحب نے آج رسید کر دیا جس کی گونج آئندہ آنے والے کئی سالوں تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں سنائی دے گی اصل خبر جسٹس منیب اختر صاحب کا کوٹ روم نمبر ایک میں دیا جانے والا جواب نہیں ہے اس آرٹیکل 63 اے کی نظرسانی درخواست کی سمات آج ملتوی ہوئی اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں اصل ڈیولپمنٹس ہونا شروع ہوئی کیونکہ یہ پچھلے کئی دنوں سے محول بن رہا تھا کہ جسٹس منیب اختر صاحب کو پہلے پریکٹس ان پرسیجر کمیٹی سے قاضی صاحب نے نکالا پھر ایک غیر آئینی طریقے سے آرٹیکل 63 اے کی نظرسانی درخواست کے اوپر بنچ تشکیل دیا گیا کیونکہ پریکٹس ان پرسیجر کمیٹی کا قانون یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تین سینئر ججز ہوں گے تو ہی کوئی بنچ کانسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے لیکن جناب قاضی فائز عیسیٰ نے تیسرے سینئر جج کو کمیٹی سے نکالا دوسرا سینئر پیونی جج یعنی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خود اس کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کیا تو دو ججوں نے فیصلہ کر دیا کہ لارجر بنچ بنے گا ایک انتہائی امپورٹنٹ کے اس آرٹیکل 63 اے جس میں آئین کے اندر جو ہے وہ تبدیلی ہونی ہے آئین پاکستان کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ترمیم کرنی ہے جس پر سپریم کورٹ کے دو ججز نے اکٹھے بیٹھ کر فیصلہ کر دیا کہ کون سے پانچ ججز جو ہیں وہ اس انتہائی امپورٹنٹ کیس کی سماس سنیں گے جو کچھ آج ہوا وہ پچھلے کئی دنوں سے ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا میں اگلے وی لوگ میں آپ کو بتاؤں گا آج کمرہ عدالت میں کیا ہوا جسٹس منیب نے جو خط لکھا اس خط کے اندر کون سے تہل کاخذ انکشافات کیے گے کاضی صاحب کو کیا جواب دیا گیا لیکن اصل خبر جو ہے وہ اس خط کے بعد جو ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی وہ ہے دیکھئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس ٹیم تمام تر ججز کو صورتحال تو نظر آ رہی ہے جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس آف پاکستان بننے کا راستہ روکا جا رہا ہے کاضی فائد عیسیٰ صاحب عدلیہ کے اوپر مسلسل حملہ آور ہو رہے ہیں اپنے ساتھی ججز کے اوپر حمل آور ہو رہے ہیں اسی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سات ججز نے پہلا جھٹکا دے دیا ان سات ججز میں نہ تو جسٹس منصور علی شاہ ہیں اور نہ ہی جسٹس منیب اختر صاحب ہے انٹرسٹنگلی ان دونوں سینئر جج سائبان کے علاوہ سات ججز نے کاضی صاحب کو ایک سرپرائز دے دیا ہے آج خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب آرٹیکل تریسٹ اے نظرسانی درخواست کل تک کے لیے ملتوی ہوئی تو دوپہر کو تقریباً تین بجے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ ججز کا ہنگامی اجلاس ہوا کیونکہ ظاہر ہے بے شک سپریم کورٹ آف پاکستان کے ٹاپ دو یا تین ججز آپس میں لڑے ہیں لیکن بدنام پوری کی پوری عدلیہ ہو رہی ہے بدنام تمام ججز ہو رہے ہیں ہر جج کے اوپر انگلیاں اٹھائی جارہی ہیں اور اس کا کریڈٹ صرف کازی فائز عیسیٰ کو جاتا ہے سو تین بجے دوپہر کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سات ججز کا ہنگامی اجلاس ہوا اس اجلاس میں کون کون سے ججز شریک تھے میں آگے چل کر آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں بہرحال یہ اجلاس اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ تھا کیونکہ آج صبح سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑی گرمہ گرمی ہو گئی تھی آپ کو یاد ہے کازی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کو جسٹس منیب اختر صاحب کے حوالے سے ایک شکایتی خط لکھا تھا تقریبا گیارہ وجوہات بتائی تھی اس خط کے اندر کے کیوں کازی فائز عیسیٰ نے جسٹس منیب اختر کو جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی سے نکالا اس کی تمام تر وجوہات بتائی تھی تو آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جسٹس منیب اختر بھی اس گیارہ وجوہات کا جواب دیں گے آج جسٹس منیب اختر صاحب نے جو کازی صاحب کو خط لکھا اس خط کے اندر بہت کچھ ہے یعنی وہ ایکسپیکٹ کازی صاحب بھی نہیں کر رہے تو کازی صاحب کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ جسٹس منیب اختر صاحب اس قسم کی لینگویج ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن جسٹس منیب اختر صاحب نے وہ کچھ کر دیا جو قوم ان سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی بہرحال تین بجے ججز کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا تو شہر اقتدار میں یہ خبریں گردش کرنا شروع ہوئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز آج کون سا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے کچھ بڑے کریڈبل سورسز وہ تمام ریپورٹرز بھی جو ججز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں انہوں نے ان خبروں کی تصدیق کی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تقریبا سات ججز نے سات ججز نے جسٹس منیب اختر کے ساتھ کھڑے ہونے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے یہ اب تک کی حضور والا سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پچھلے کئی دنوں سے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جسٹس منیب اختر صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا شاید محول خراب کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی ڈسپلینری ایکشن بھی لیا جا سکتا ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی بھی ہو سکتی ہے وہ گیارہ مجھے گھر چلے جاتے ہیں اپنے سینئر ججز کی عزت نہیں کرتے یہ وہ گیارہ وجوہات میں سے کچھ وجوہات ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جسٹس منیب اختر صاحب کے حالے سے منصور علی شاہ کو خط میں لکھی لیکن انٹرسٹنگلی آپ جو کچھ صبح ہوا اور اس سے پہلے جس طریقے سے منیب اختر صاحب کو کمیٹی سے نکالا تھا تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سات ججز کا جواب دینا انتہائی ضروری ہو گیا تھا اب سے کچھ دیر پہلے جب یہ جلاس ختم ہوا تو شہر اقتدار کے باخبر صاحبیوں نے اس خبر کی تصدیق کی کچھ بڑے ہمارے کریڈبل جو سورسز ہیں انہوں نے بھی یہ تصدیق کی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سات ججز جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب اختر صاحب کے ساتھ اس معاملے کے اوپر میں اور معاملات نہیں کہہ رہا ظاہر ہے اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان کے سترہ میں سے کم از کم بارہ ججز اس بات پر متفق ہے کہ قاضی صاحب کو ریٹائر ہو جانا چاہیے جسٹس منصور علی شاہ کو آئندہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس بننا چاہیے لیکن آرٹیکل 63 اے نظر ثانی درخواست جسٹس منیب اختر کو سننی چاہیے اور قاضی فائزی صاحب کو نہیں سننی چاہیے اس حوالے سے سات ججز نے اپنا متفقہ فیصلہ سنا دیا ہے اور قاضی صاحب کو ایک بہت بڑا جھٹکہ دے دیا یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کے سات ججز اس بات پر جسٹس منیب اختر صاحب کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں کہ آج قاضی صاحب کو جو خط لکھا جسٹس منیب بختر صاحب نے جس میں یہ لکھا کہ یہ کوٹ آف لاو نہیں ہے ایک غیر اینی پریکٹس ان پرسیجر کمیٹی تھی دو رکنی جس نے یہ بینچ تشکیل دیا سو لہٰذا کیونکہ کمیٹی کے مہمران پورے نہیں ہیں اگر جسٹس منصور علی شاہ کو شامل نہیں بھی کرنا تو کمیٹی کے مہمران کم از کم تین ہونے چاہیے جو ترمیم کی گئی تھی جو صدارتی آرڈیننس تھا وہ یہی تھا کہ پریکٹس ان پرسیجر کمیٹی میں تین ججز ہوں گے تو دو ججز کیسے فیصلہ سنا سکتے ہیں سو لہذا سپریم کورٹ کے ساتھ ججز نے جسٹس منیب بختر کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لی اور این ممکن ہے کہ اگر جسٹس منیب بختر صاحب کو اس بینچ سے نکالا جاتا ہے اور کسی اور جج کو اس بینچ میں شامل کیا جاتا ہے تو یہ آرٹیکل 63 اے نظر ثانی درخواست کی سمات آگے بڑی نہیں سکتی کیونکہ ایک کے بعد ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج اس بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دے گا آج دراصل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن والی کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے یہ اب تک کا سب سے بڑا جھٹکہ قاضی صاحب کو لگا ہے کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس ٹائم بے بس نظر آ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے میں نے کیوں کہا کہ وہ آخری حد تک جا کر سپریم کورٹ آف پاکستان سے جائیں گے آئندہ قاضی صاحب کے کوئی فٹ پرنٹ فالو نہیں کرے گا جج کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ عدلیہ کو وہ بدنما سیاہ داغ دے کر جا رہے ہیں جس کو دونے میں پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے سو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی انٹینشن کلیر ہیں وہ جسٹس منیب اختر کے ساتھ کھڑے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے یہ بہت بڑی خبر تھی دوسری امپورٹن خبر اڈیالا جیل سے ہے اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان نے اور اڈیالا جیل سے اب تک کا سب سے بڑا اعلان بہت بڑا سرپرائز دے دیا ہے یوں لگ رہا ہے کہ وہ جو پرانے والے عمران خان ہے جس عمران خان کو ہم جانتے ہیں خاص طور پر پانچ اگست دو ہزار تیز یعنی جب عمران خان گرفتار ہوئے تھے جزن اس سے پہلے جتنی ہم لوگوں کی عمران خان سے ملاقاتیں ہوئی جتنا ہم نے عمران خان کو دیکھا قریب سے جو اگریسیونس عمران خان میں پہلے تھی لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان اپنی پرانی والی فارم میں واپس آگے ہیں کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان نے ایک حران کن سرپرائز دے دیا ہے شہباز شریف کی حکومت اور اس پورے نظام کو عمران خان نے ڈی چوک پر اعتجاج کی کال دے دی آپ سب کو پتا ہے عمران خان نے پہلے اسلام آباد میں اعتجاج یا جلسے کی کال دی پورا اسلام آباد بند کیا گیا اس کے بعد لاہور منارے پاکستان میں جلسہ کرنا چاہتی تھی پاکستان تحریک انصاف پورے لاہور کو سیل کیا گیا پھر ایک مویشی منڈی میں لاہور سے باہر پاکستان تحریک انصاف کو جگہ دی پھر راول پنڈی کا جو اعتجاج تھا جس نے پورا پنجاب سیل کر دیا تھا یعنی جس دن راول پنڈی میں پاکستان تحریک انصاف نے اعتجاج کی کال دی تھی میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پورا پنجاب سیل تھا مریم نواز شریف کی پنجاب حکومت کی ٹانگیں کہاں پر نہیں تھی لاہور سے اسلام آباد جانے والی موٹر وے کو بند کر دیا گیا تھا اور عمران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے ڈی چوک میں اعتجاج کی کال دے دی ہے جمعہ والے دن ڈی چوک میں اعتجاج کیا جائے گا اور میں آپ کو ایک خبر دے دوں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کا کوئی لیڈر اس اعتجاج سے پیچھے نہیں ہٹے گا کیونکہ عمران خان نے علی امین گنڈاپور شبلی فراس اور خاص طور پر بریسٹر گوھر خان جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن ہے ان کو ڈانٹ پلائی ہے اور باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ آپ بزدل لوگ ہو میں کلیر ہوں میری قوم کلیر ہے تو کیوں اعتجاج کی کال اس دن واپس لی گئے عمران خان نے اظہار برمی کیا علی امین گنڈاپور پہ کہ جب پوری تمام تر کارکنان آپ کا انتظار کرے تھے تو آپ آدھے راستے سے راول پنڈی کے واپس کیوں روانہ ہو گئے کیوں آپ راول پنڈی لیاقت باغ تک نہیں پہنچے جتنی بھی رکاوٹے تھی جو کچھ بھی بیریئر سے ان تمام تر بیریئرز کو توڑنا چاہیے تھا ان تمام تر بیریئرز کو کروس کر کے راول پنڈی پہنچنا چاہیے تھا اور عمران خان کی انٹینشنز کلیر ہیں کہ اب ٹائم نہیں ہے کیونکہ شواز شریف کی حکومت آلریڈی عدالتی محول کی وجہ سے بیک فوٹ کے اوپر ہے تمام تر ججز عدالتی نظام چھباز شریف کی حکومت کے خلاف ہوا ہے تو اس ٹائم پر ہمیں ایکٹیو ہونا ہے اس ٹائم پر ہمیں احتجاج کرنا ہے اور جمعہ والے دن عمران خان کے ڈی چوک پر احتجاج کی کال نے شہر اقتدار میں دوڑے لگوا دی ہیں کام پر ٹانگنا شروع ہو چکے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ ہفتہ عدالتی والے سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور اب چونکہ عمران خان نے جمعہ کو احتجاج کی کال دے دی ہے تو سیاسی اعتبار سے بھی اگلے چار سے پانچ دنوں میں بہت بڑی خونیں سامنے آ سکتی ہیں البتہ عمران خان نے اپنی تمام تر قیادت کو فائنل وارننگ دے دی ہے آخری چانس دے دی ہے کہ اگر جمعہ والے دن کوئی رہنما کوئی بھی پارٹی کا جو ریپریزنٹیٹیو ہے وہ اس احتجاج سے بیک فوٹ پر نظر آیا اس کو نا صرف پارٹی سے نکالا جائے گا بلکہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا سو عمران خان گرڈ اپ ہو چکے ہیں دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز اس نظام کے سب سے بڑے سہولتکار جنابے قاضی فائز عصہ کے خلاف کمر کس چکے ہیں میں آپ کو انشاءالت اللہ تفصیلات سے اگرہ کرتا جاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے